موسیقی موسیقی کھڑے ہو گئے تو دوستو نمشکار مہر شاد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوپی شتنیون خبر ہماری دنیا تک تو دوستو خبر جاننے سے پہلے یعنی آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس خبر کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور دیکھتے رہیں یوپی شتنیون کننو شہر کے بورڈنگ راؤنڈ میں چلچلاتی دھوپ میں ہزاروں کی سنکھیاں میں کسان با سماجبادی سپاہی پور بلاگ پرمک نواب سنگھ یادب کے نیترط میں اکترت ہوئے اور ہاتھوں میں سماجبادی جھنڈہ لے کر شید گرہ سوامیوں کے دارہ کسانوں سے بھاڑے کے روپ میں ہو رہی اویل بسولی کے خلاف مورچہ کھول دیا آپ کو بتاتے چلیں کہ پور بلاگ پرمک نواب سنگھ یادب کے نیترط میں سیکڑوں کی سنکھیاں کسانوں نے شہر کے بورڈنگ گراؤنڈ کے کلیکٹریٹ تک پردرشن کیا پردرشن کاریوں کا چلچلاتی دھوپ میں لوگوں کو تھنڈا شربت پلا کر حوصلہ افضائی کی ایک لمبا پردرشن کار پردرشن کاری کلیکٹریٹ پہنچے اور محلاؤں نے دھول بجا بجا کر پرشاسن کو نیل سے جگایا اور کسانوں کی مانگ رکھی آپ کو بتاتے چلے کہ سرکار نے کسانوں کو آلو بندارن کا مول دو سو تیس روپے پرتی کنٹل تے کیا ہے پرانتو سیت گرہ سوامی کسانوں کی گاڑی کمائی بھاڑے کے نام پر لوٹ رہے ہیں آج سیکڑوں لوگوں کے ساتھ کلیکٹیٹ پہنچ کر پور بلاک پروک نواب سنگھ یادب نے سیت گرہ سوامیوں دوارہ کی جا رہی عبید بسولی پر ویرام لگانے کی بات کریں اور یوپی چھتن نے اس کو بتایا کسانوں کے سمرتھن میں گیاپن اور پردرشن تھا آپ دیکھیں یہ سرکار نے لاغو کیا میں نے نہیں لاغو کیا جب ہم نے درنا پردرشن کیا تھا تب یہ سرکار نے ایک ساسنا دیش لاغو کیا تھا دو سے ساٹھ روپیہ ارزا کا دو سے تیس روپیہ کنٹل آلو سامان لالی خریدا جائے گا آج کولڈ مالی کئی دیر سے روپے کئی دھائی سے روپے کئی تین سے روپے دو سے اسی روپے منچہ لٹھائی کر رہے میں یہ چاہتا ہوں جلہ ادکاری مہد ہے یا تو اس ساسنا دیش کو پھال کے پھینک دیں اور کہہ دیں کہ میں سرکار کے ساسنا دیش کو نہیں مانتا ہوں اور یا پھر کولڈ مالکوں کی میٹنگ بولا کے اسے آتی سیگر حل کر آیا جائے ہم کسان کے بیٹے ہیں نیتا باد میں ہیں کسانوں کے انیائے خلاف لڑائی لڑیں گے جب تک اس جسم میں یہ نیتاوں جنتا کے لیے تھون ہے لڑیں گے میں نے پہلے ہی کہا ہر جور جرم کی ٹکر میں سنگر سمارا نارا ہے لڑائی لڑتے رہیں گے دم تب لیں گے جب یہ ساسنا دیش کے انسار کولڈ مالک بسولی کریں گے نماتنگ نماتنگ